ہمینے شیطوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے مجھے بہت خوشی ہے بہت زیادہ کہ آپ لوگوں کے میرے وظائف بھی اور میرے عملیات بہت زیادہ پسند آتے ہیں لوگ جب مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جو انتظار کرتے ہیں عمل جب آپ پوسٹ کرتے ہیں یا آپ کی ویڈیو کا ہم بیتابی سے انتظار کرتے ہیں ایک میری بہن ہے وہ بہت اچھی اور بہت نائز ہیں وہ کسی باہر کے علاقے میں رہتی ہیں تو وہ روٹی ان کی ایک بات مجھے بہت پسند نہیں اس لیے میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ کہتی ہے کہ میں روٹی بناتی ہوں کہ کیا میرا روٹی بنانے کا گام ہے باہر کسی ریسٹورنٹ میں تو آپ یقین کریں کہ جب صبح سات بجے سے شروع دو بجے تک روٹی بناتی بناتے ہیں میں تمام آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہ میں سنتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا کہنے کا اتنی عزت دینے کا اور ایک بھائی ہیں ان کو بہت زیادہ گلنا ہے کہ میں ویڈیو بہت لمبی بناتے ہیں تو بھائی آپ سمجھ دار ہیں آپ کو ہر بات سمجھ آ جاتی ہیں لیکن بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی اور ان کو تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے آپ میرا نہیں خیال کی کمر سپوکس میں ایک اگر بھائی کہتا ہے کہ ویڈیو شارٹ بنے تو پچاس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی یہ ویڈیو نہیں مل رہی یہ نہیں مل رہی تو اس لئے تمام تفصیل ویڈیو میں سمجھائی جاتی ہے تاکہ کلتی کی کسی قسم کی گنجائش نہ رہے آج جو میں عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے لگی ہوں حاضرات سور رحمان کا عمل ہے یعنی کہ سور رحمان کے عمل سے آپ حاضری کروانا آپ کو آج بتایا جائے گا سور رحمان سات مرتبہ آپ کا مسکم پڑھے سات مرتبہ آپ پڑھے اول آخر دروش شریف کے ساتھ آپ پڑھے سات میٹھی چیزیں ضرور رکھیں سات میٹھی چیزیں ضرور رکھیں برفی جب مٹھائی ہوتی ہے وہ بھی سات ترہ گئے سات ترہ گئے پھل بھی آپ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو سات مرتبہ سور رحمان سے حاضری آپ شروع کریں دیکھیں یہ ایک اتنا بڑا عمل ہے اس کی قدر زانی ہے گا ایک بہت بڑے بزرگوں کی اس کے عمل کے پر حاضری ہے ان بزرگوں کے سفیر داڑی والے ایک بزرگ آئیں گے جنہوں نے سب زرن کا ماما سر پہ پہنا ہوگا اچھا ایک بات یاد رکھیں اتنے موت بہت بزرگ ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بڑی مطلب کے مت کامیابی ہے اگر آپ یہ حاضری کرواتے ہیں ٹھیک ہے جو چاہیں ان سے مانگ لیں یہ آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بات کریں کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگیں فورین آپ کے پاس حاضر ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی نے کر جاہا تو اور جائز کاموں میں آپ ان سے جو ہے بات کر سکتے ہیں اور جو سکرین کے پر نقش چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے تحریر کر دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے اتار لینا ہے اس کو تلس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اس کا درمیان والا خانہ ہے اس کو آپ نے سیاہ کر لینا ہے یعنی کہ چار سو چالیس اور پھر پانچ لکھا ہوگا اس کو آپ نے حاضراتی سیاہی سے گھڑا کر کے اپر اترے گلاب لگا کے آپ بچوں پر بھی کروا سکتے ہیں خود بھی ان کے نظارے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بزرگ کامل تھا بہت پیارا قدر جانی ہے گا ٹھیک ہے بہت پیارے پیارے عمل ہوتے ہیں لیکن آپ کی دیکھیں شروع سیڑی سے کریں دیکھیں پہلی سیڑی سے آپ پہ سٹارٹ کریں گے تو آگے دس سیڑی ہیں پہ پچاس ہوں گی سو ہوگی ان کو بھی پارکٹ جائیں گے ٹھیک ہے اگر پہلی سیڑی سے آپ گر گئے ہیں یا وہ ہی نہیں آپ کی بنیاد ہی نہیں صحیح رکھی گی تو پھر کیا فائدہ آپ کو عملیات تمام جو لنک ہیں ڈسکرپشن میں دے دئی گئے ہیں حسار کا طریقہ آپ کو بتایا پرید جلالی جمالی کا نوچلدی جمعی رات کا ٹھیک ہے ہر لحاظ سے آپ کو شرائط اور نقصانات ہر چیز کی ویڈیو جنسی ڈسکرپشن میں جو ہے مجود ہے تفصیلات بھی مجود ہیں آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کلک کریں گے تو آپ کو ضرور اچھا ایک میں میں نے آپ سے ایک اور بات کہنی تھی کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ گزارش کی وجہ سے تو فیس بوک کا اکاؤنٹ ہم نے جوائن کیا ہے یعنی بنایا ہے تو وہاں پر بھی آپ آسکتے ہو جائن ہو سکتے ہو ٹھیک ہے بلکل آپ چینل پر جائیں چینل کی سائیڈ کورنر پر دیکھیں وہاں پر بلوگ کا بھی ہے فیس بوک کا اور ٹیوٹر کا بھی ہے ٹھیک ہے اجر سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں لنک کلک کر کے ٹھیک ہے وہاں پر آپ آسکتے ہیں یہ آپ ہم نے کافی مطلب کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ فیس بوک ہوئے رہا جیسے یہ شیطانی عمل ہے یا جیسا کہ میرے خیال میں تو یہ انسان کو خراب کرنے کے جو بنائے گئے ہیں تو ان چیزوں سے اس بچے مطلب کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم بچے یا ہم اس طرح کی کام نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ پاک سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے تو پھر آپ کی خواہش کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی خواہش کی وجہ سے بہن بھائیوں کی خواہش کی وجہ سے اسلامی طریقوں کے حساب سے ہم نے وہاں پر جو ہے مدرسے کا نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے وہاں پر جا کے جائن کر سکتے ہیں وہاں پر ہماری چھوٹی بوٹی ویڈیوز جو اپ ڈیٹ ہوتی ہیں وہاں پر کرتے رہتے ہیں ایسے ہی بلوگ پہ ہے اور ایسے ہی جو ٹوٹر ہے اس پر ٹھیک ہے یہ آپ کی خواہش کے لیے تھا ورسپ نمبر اس لیے نے دیا گیا کیونکہ دیکھیں وہ نمبر پھر میرے خود کی محدود تک رہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس جتنی بھی دنیا آتی ہے خواتین زیادہ آتی ہے ٹھیک ہے خواتین بہنیں بچیں آتی ہیں ٹھیک ہے اگر میں اپنا ورسپ نمبر دے دوں تو میرا نہیں خیال یہ ایک تو وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے ہر وقت کوئی نہ میں نے اس لیے ایمیل رکھی ایمیل پر ہم آپ سے اچھی بناؤں یا آپ کو ہر بات سمجھاؤں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں غنا کا اتقاب یا مطلب کے مسئلہ بن جاتا ہے شریعت کا مسئلہ ہجاتا ہے اس وجہ سے جائز نہیں سمجھ جاتا ہے ان چیزوں کو یہ ورسپ وغیرہ کو اس لیے معافی چاہتی ہوں ٹھیک ہے اجازت دیجئے اپنا بہت ساتھ خیال رکھئے دعا میں درکھئے گا سنے والا پر لازمیہ کے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں یا جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی جادو کیا ہو یا جادو کے جو ہیں اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہسپنڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ جو ہیں ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی برپور مدد بھی جائے گی جیسا کہ جائدات کا مسئلہ ہوتا ہے لین دن کا مسئلہ ہوتا ہے کرس کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہو یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے وشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اس کے بارے بھی معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگئی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہیں نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلہ ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسئلہ جو اتنے زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائیے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکسے دعا دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل توڑ انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں جاتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں اسی میں مقتلع ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا قصر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ پلیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لئے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھتی گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھتی گئے ہیں تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنے ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے سخارہ وغیرہ کروانا چاہیے تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ وغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا تو وہ ہمیں یاد لکھے گا اللہ حافظ